سب سے پہلے میں اپنے ڈفکلیرین کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ جو پلوٹ تھا وہ ایک پرسنل نام پہ تھا اور اس نام سے ہٹکے اب پروپر ڈفکلیرین کے نام پہ پلوٹ ہو گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اور میری ٹیم جو دوہزار انیس سے کی سکتی ان کی کابش تھی اور ہم نے ہمیشہ بائلاز کو کے حساب سے کام کیا اور بائلاز اگر کہیں بھی وائلیشن بھی وہ ایڈنٹیفائی کیے اور اپنے لوگوں کو بتائے ہمارا اصل میں پلوٹ کا ایشو نہیں تھا ہمارا مین ایشو تھا میمورینڈم آف آرٹیکل کی وائلیشن اور وہ وائلیشن ہم نے ایکسپوز کی اپنے معزز میمبران کو بتایا کہ اس میں یہ یہ وائلیشن ہوئی ہے میں بتا تھا چلوں کہ جو پریزیڈنٹ کا کے لیے بجٹ مطلب جتنے بھی وہ پیسے نکال سکتا ہے جب میں تھا اس وقت پچاس ہزار تھے اور جنرل سیکریٹی بیس ہزار پھر ہم نے بیس میں جو ایجی ایموی تھی اس میں ہم نے پریزیڈنٹ کے جو ہے وہ ایکسپنسز پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ کیے اور جنرل سیکریٹی کے بیس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار کیے اب آپ کو یہ بتا تھا چلوں کہ دیکھیں ہمارے لوگ جو باہر بیٹے ہیں ان کو میں نہیں سمجھتا کہ میمورینڈم آف آرٹیکل کے بارے میں یا جو ایکسپنسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں دیکھیں ہماری ایک ویل فیر اسوسییشن ہے اور ویل فیر اسوسییشن ہونے کے ناتے ایک ایک روپیہ بہت سوچ سمجھ کے خرچ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ عام میمبرز کا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے آڈٹ ہوتی ہے اور اس کے وچرز بنتے ہیں جو بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے دو سال ہم نے دو جہد کے بعد ہم نے ایک پرسنل نام سے اٹا کر ایک ڈفکلیریا کے نام جو پیسے ایک طرح سے کسی ایک آدمی کے نام پہ تھے وہ ہم نے اپنے اسوسییشن کے نام پہ کرائے صرف اس وجہ سے ان لوگوں نے کرائے کہ دو سال تک ہم چکتے رہے کہ جی یہ وائلیشن ہوئی ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کارپریٹ میمبرشپ ابھی کرائی ہے اس میں ساڑھے چار لاکھ کے قغری پیسے نکالے جبکہ میں نے بتا کہ پریزیڈنٹ ایک لاکھ سے اوپر خرچہ نہیں کر سکتا اے جی ایم سے یہ اپروول لینا پڑتا ہے یہ جو تیس لوگ بیٹے ہیں مینجن کمیٹی کے ان کے اختیارات نہیں ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ کو علو کریں کہ وہ پچاس لاکھ خرچہ کریں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایک ایک چیز ہمیں اپنے میمبر سے اس کا اپروول لیا جاتا ہے منرس بنتے ہیں اے جی ایم میں وہ سارے اپروول ہوتے ہیں لیکن انہوں نے پچھلی غلطیوں سے کچھ سیکھا نہیں اس کو یہ فالو کر رہے ہیں اور اب اس کا جواب جو ہے میرے خیال میں میں نہیں لوگ ان سے پوچھیں گے جن کے یہ پیسے ہیں میرا کام تھا جو غلطیاں ہوئی وہ ایڈنٹیفائے کرنا اور ان کو صحیح کرنا تو الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہو گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری ٹیم کی اور ڈیفکلیرین کی فتح ہے کہ جو پیسے ان کے تھے جو اقدار تھے جس چیزوں کے ان کو ملیں چلوں کہ ہماری ویل فیر ریسوسیشن ہے یہ پلوٹ دو ہزار اٹھارہ میں خریدا گیا آج دو ہزار اکیس بھی ختم ہو گیا بائیس سٹر کوئی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے مجھے نہیں پتا لیگلی اس کی کیا پوزیشن بنے گی کیونکہ یہ ایک طرح سے بے نامی پروپرٹی ہے یہ نہ راجہ مدر صاحب نے اپنی اسیٹ میں ڈیکلیر کیا ہے نہ ڈیفکلیرین نے اپنی اسیٹ میں ڈیکلیر کیا ہے اب اس کا آگے کیا حال ہوگا مجھے نہیں پتا اور وہ تو پھر جو اس وقت پریزنٹ مینیجنگ کمیٹی ہے وہ جواب دیں گے کوئی اگر اس پہ سوال ہوتا ہے باقی دوسری بات یہ کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ ہماری ویل فیر میں کوئی بھی چیز آپ اگر خریدیں گے تو اس کا ایک فٹ بھی آپ بیچ نہیں سکتے کیونکہ یہ اسیٹ جو ہے بننے جا رہی یہ ڈیفکلیرین کے لیے بننے جا رہی ہے اس میں آپ ان کے لیے کوئی کلب ریکریشنل کلب بنا دیں کوئی جم کھول دیں کوئی ایسے دو چار چیزیں کریں جو ڈیفکلیرین کے بینیفٹ کے لیے ہیں یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کا ایک فٹ بھی مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے یہ ہمارے میمورینڈوم آف آرٹیکل میں لکھا ہے اور یہ ویل فیر ایسوسییشن میں لکھا ہے اگر انہوں نے یہ کیا اور کوئی بھی میمبر اگر گیا تو ان کے خلاف پھر کیس ہو جائے گا اور یہ ایف آئی اے نیب اور ایف بی آر میں رپورٹ بھی ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے دوران انہوں نے کافی پریزنٹیشنز دی تھی جو بھی ہمارے جو فنکشنز ہوتے ہیں جو میجر اس میں بہت کچھ اس کے بارے میں بولا ایک سکرین لگائے گئی جس پہ بریفنگ دی گئی جس میں یہ بولا گیا کہ یہ پلوٹ تو آہ ڈیفکلیریہ کا ہے راجہ مزر صاحب کے نام تو ہے ہی نہیں اور یہ سارا کچھ ایسا کچھ بہت ہوا لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری جیسے آپ نے کہا کہ ایک ویل فیر اسوسیشن ہے اور ویل فیر کے جو پیسے ہم یہ جمع کرتے ہیں جو فیسوں کی مد میں آتے ہیں یا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جسے یہ پیسے جنریٹ ہوتے ہیں یہ جنریٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ پیسے ہم اپنے لوگوں کے اوپر لگائیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیسی مہنگا یہ ہمارے کتنے میمبرز ہیں جو اپنا الیکسٹی بل نہیں دے پا رہے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے کتنے آفیسز بند ہو رہے ہیں کتنے لوگ لیٹرز لکھتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسے چاہیے لیکن انفارچنیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہ جو آرگنائزیشن ہے مادرک کے ساتھ اس وقت ٹوٹلی پولٹسائز ہو گئی ہے ویل فیر کا صرف نام ہے ویل فیر کا کچھ نہیں ہوتا اور یہی ایک علمیہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں یہ جو پیسے ہیں ایک ایسی جگہ پہ ہم بنانے جا رہے ہیں جو یہاں سے ستر کلومیٹر دور ہے جہاں پہ ابھی ایک گھر بھی آباد نہیں ہے اس جگہ پہ ہم جا کے ایک اتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے جب مجھے ہینڈور کیا گیا تھا اکاؤنٹ تو اس وقت صرف اکاؤنٹ میں چھے لاکھ روپے تھے اور جب ہم نے چھوڑا تو تقریباً پینسٹھ ستر لاکھ کے قریب ہم نے پیسے چھوڑے تھے اور کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آج آپ نے پونے پانچ کروڑ کے قریب پونے چار کروڑ کے قریب پلس جو اس پہ سرچاہت دو کروڑ کے قریب ہے آپ نے تقریباً پونے چھے کروڑ کے قریب ایک لائیبلیٹی اس اس ایسیشن کے اوپر ڈال دی ہے جس کے اوپر پیسے ہی نہیں ہے اب یا تو یہ پیسے اپنے جیبوں سے دے کے وہ بلڈنگ بنائیں گے لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کچھ بھی ہو لیکن بائی لاؤز کے حساب سے ہو جو ہمارا بائی لاؤز کہتا ہے اس کے حساب سے کریں اپنے لوگوں سے پوچھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگر آپ نے لوگوں پہ خرج کریں اس سے بہتر ہے ان لوگوں پہ خرج کریں جو ڈیزرو کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو کام تھا وہ اپنے لوگوں کو آگائی دینا تھا ایک اویرنس دینی تھی کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوا ہے کتنی جو ہے امبیزلمنٹ ہوئی ہے فنس میں کرکٹ ٹونامنٹ ہوئے اس کے نام پہ ان کے ایکس فائننس سیکیٹری نے ہمیں انڈر ٹیکنگ دی کہ جی یہ پیسے جو ہے تقریبا میں سمجھتا ہوں پچیس لاک یا بائیس لاک کے قریب تھے جو انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹوں میں لیے ان کا اعتصاب لوگ کریں گے میرا کام تھا لوگوں کو بتانا وہ میں نے بتا دیا آگے یہی لوگیں الیکشن آئیں گے پھر اس میں جو ہے یہ لوگ ان سے سوال کریں گے کہ دو سال میں ان کی کیا کردگی رہی انہوں نے ویل فیر کی اسوسیشن کو ایک ٹریڈ آرگنائزیشن کیوں بنایا ویل فیر پہ انہوں نے کتنا خرچہ کیا ہے کیا کیا ہے یہ وہی لوگ سوال کریں گے اور میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے معزز ممبران سے کہ آپ سوال کریں غلط کو غلط کی کہنے کی جرت پیدا کریں اور اگر کہیں بھی آپ کوئی زیادتی دیکھیں اس کو ایڈنٹیفائے کریں اور ان سے سوال کریں کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ جیت کے آتے ہیں یہ آپ کو جواب دیں گے لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً آٹھ نو مہینے سے جس طریقے کی صورتحال ہے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا لگتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ پلوٹ بن جائے نام پہ تو ہو گیا اس کی تختی بھی کٹ گئی لیکن آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ پیسے جو ہیں وہ کیسے دیں گے کہاں سے لاکے دیں گے یہ سوال کرنا میمبر کا بنتا ہے نہیں تو یہ پھر وہی ہوگا یہ آپ کے پیسے ہوں گے اور استعمال اس جگہ پہ ہوں گے جس سے عام میمبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ لوگ جو فیس دیتے ہیں یا ڈونیشن جو دیتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے دیتے ہیں کہ ان کے اوپر خرچہ کیا جائے اور یہ ڈفکلیریہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کام کریں اپنے لوگوں پہ خرج کریں اور میرا اپنے لوگوں کو یہی آخر میں ہوگا کہ آپ سوال کریں اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگ رہی ہے تو غلط کو غلط ضرور بولیں میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے شکریہ ڈفکلیریہ زندہ بات پاکستان پہندہ بات